سیاست اسے پہلے تو یہ ہے کہ میں بھی مسلم لیگ نون میں حلقہ پی پی ایک سو دس میں میں نائب صدر مسلم لیگ نون کا انہوں نے مجھے منتحب کیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ کام کرتا رہا نون لیگ میں تو جب انہوں نے پارٹی نون لیگ چھوڑی تو ان کا کو اپنا ذاتی مفاد تھے جس کی وجہ سے انہوں نے کاف لیگ کو چھوڑ دیا اور نون لیگ میں یہ رہے تو میں نے نون لیگ اس لیے چھوڑی کہ ان کے جو لیڈر تھے نواز شریف انہوں نے ملک کو لوٹا نقصان پچھایا حتیٰ کہ سپریم کورٹ سب عدالتوں نے ان کو چور قرار دیا تو اس وجہ سے میں نے ان کو اس پارٹی کو نون لیگ کو خیر بات کہ دیا اور کاف لیگ جو ہے چوڑی پروید علی صاحب چوڑی شجاہ صاحب یہ ایک ہمارے گجرات دلہ گجرات کے ادھر کے ہی ریاشی ہیں اور ان کی قیادت میں ہم نے پہلے بھی بہت زیادہ کام کیے اس حلقے میں اور چوڑی پروید علی صاحب کا ایک نام ہے کہ جب بھی ہم گجرات جاتے ہیں یا لہور جاتے ہیں ان کے دروازے ہمارے لیے ہر ورکر کے لیے وہ کھلے رہتے ہیں تو کاف لیگ نے چوڑی پروید علی صاحب جب منسٹر تھے چیف منسٹر انہوں نے یہ سب سے بڑا ہمیں توفہ دیا گجرات میں جو گجرات آف یونیورسٹی اس کے بعد وان وان ٹو ٹو کا تھا اس کے بعد یہ پٹولنگ کا اور یہ ہمارے گاؤں میں گیس چل رہی ہے یہ ڈبل روڈ سب انہیں کی بدولت یہ ہمیں ملی ہے تو اس لیے جو چوڑی برادران ہیں ان کی قیادت میں ہی ہم نے رہنے کا فیصلہ کیا اور جب بھی وہ اقدار میں آئے کبھی انہوں نے اس طرح جو انہوں نے نون والوں نے لوت مار کی ہے ان کی نہیں ہے تو اس لیے چوڑی برادران کا ہم ساتھ دیں گے یہ دیکھیں میں جب ادھر کاف لیگ میں نے جائن کی ہے تو اکیلا تھا اور گاؤں میں سب لوگ جو ہیں ان سے ڈرتے ہیں اور اردگرد جو گاؤں میں ان میں بھی لوگ ڈرتے ہیں ان سے حتیٰ کہ چوڑی برادران کا ادھر نام لینے والا بھی کوئی نہیں تو میں نے تو ادھر اپنے ڈیرے پہ ان کے بڑے بورڈ بھی لگائی ہیں سامنے فلیکسیں لگائی ہیں تو اللہ پاک نے مجھے حمد عطا فرمائی ہے اور قوت عطا فرمائی ہے میں ان کے آگے کھڑا ہوں اور لوگ جو ہیں وہ پیار اور جو ہے پیار کو وہ سمجھتے ہیں یہ مار کو یا ایسے لوگوں کو بلوک کے زور پہ وہ پہلے والا اب دور نہیں ہے اب ہر ایک آدمی میں شعور پیدا ہو گیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بنوک کے زور پہ ہم سے کوئی بندہ کوئی زبردستی کام نہیں کروا سکتا تو میرے پیار سے مبت سے چوڑی برادران نے مجھے یہ فنڈ بھی جو پیچھے آئے ہیں وہ مجھے انہوں نے دیئے میں نے گلیوں نالیوں کے سب کام کیے ہر ایک آدمی کا میں اس کی دلیز پہ جا کر اس کا کام کرتا ہوں تو چوڑی برادران بھی جتنا جتنی دفعہ میں جاتا ہوں وہ اللہ کے فضل سے مجھے کبھی انہوں نے رسوا نہیں کیا اور میرے وہ کام کرتے ہیں تو اسی حوالے سے وہ شکیفت انہوں نے کھائی ہے تو ورنہ تو چھوٹے لیکشن نہیں بڑا تو ایم پی اے کا جو جنرل لیکشن ہے اس کی تو بات ہی چلے زیادہ حلقوں میں ہوتی ہے زیادہ گاؤں آ جاتے ہیں ادھر چھوٹا جو لیکشن ہے جنرل جو چھوٹی سیٹ چیرمینی کی اس پہ تو انسان جو ہے نا اس کا اپنا کردار سامنے آتا ہے وہ اس کو ووٹ ملتے ہیں اپنے کردار کو تو اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کیا ہوتا تو وہ جو الیکشن جی جاتے ہیں ہمارے گاؤں میں جتنا یہ سکول کا ایک ایشو تھا ان کا نالہ نہیں تھا روڈ نہیں تھی بچوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی تو ان کی پرنسپال نے مجھے بلا کہ بولا کہ یہ ہمارا کام ہے ہم نے چوڑی ریالی صاحب کو بھی کتنی بار ان سے بھی بولا تو انہوں نے نہیں کروایا تو میں نے بولا انشاءاللہ مجھے اگر جب بھی فنڈ ملا تو میں یہ کروں گا اور جب بھی انہوں نے مجھے پیسے دیئے ہیں تو میں نے وہ سارے کام کر رہے ہیں اب گیس کا جو مسئلہ ہے وہ بھی لوگوں کا حل ہو رہے ہیں اور گلییں نالییں بن رہی ہیں ایک ادھر زمین ہے وہ تقریباً بیس پچیس گار ہیں جن کا رستہ نہیں تھا ادھر میں نے وہ ایک اولی بنوای ہے تو وہ بھی جوگری برادران کی وجہ سے ہی سارا کام جو ہے تمیل تک پہنچے ہیں یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہے نا چوگری سینلائی صاحب وہ بھی چوگری زورلائی شہید صاحب کے فرزاند ہیں اسی خاندان کا ایک اس ہے تو ہم نے تو اس خاندان سے محبت کرنی ہے اس خاندان سے ہمارا تلق رہنا ہے تو اس لیے وہ بشک ہمارے حلقے کے نئے چوگری سینلائی صاحب تو اس گھر کے تو وہ فرزاند ہے نا چوگری زورلائی صاحب کی تو اسی وجہ سے انہوں نے میرے بیٹے کو سرائی بابر کو انہوں نے وائس پریزیڈنٹ اپنا بنایا سینلائی کا اور زکاعت کمیٹی کے وائس چیئر میں ان بھی ہیں تو زمیندارہ کالب میں بھی وہ بہت اچھی اپنا سارا انجام دے رہے ہیں سٹوڈنٹی شپ کے والے سے بھی تو سینلائی صاحب ان پہ پورا اعتماد کرتے ہیں تو جب بھی کوئی ایسی درودت ان کو بھی پیش آتی ہے تو اس راج جو ہے وہ اپنے جتنے عزیز دوست ادھر لے کر جاتے ہیں تو وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں پارٹی کے لیے میرے مجھ سے بھی بڑھ کر وہ جو اہنا شانہ بشانہ ہیں مثلاً لیگ کاف کے ساتھ جی وہ یہ ہے کہ ان کا حرکہ تو نہیں ہے یہ چوگری جہاد رنیا صاحب کا لیکن وہ میرے بڑے بھائی ہیں میرے موسم ہیں پارٹی کی رانمائی میرے ساتھ کرتے ہیں مجھ سے تو جو بھی میرا کوئی معاملات ایسے ہوتے ہیں وہ دور کرتے ہیں تو اس حوالے سے اور مسلم لیگ کاف میں ایک ان کا اچھا نام ہے اچھا ان کا کردار ہے تو اس حوالے سے وہ میرے بھائی ہیں تو پھر تصویریں بھی ان کی میں نہ لگاؤں تو مجھے چین نہیں آتا تو مسلم لیگ مہین جو تھی صرف اور صرف ادھر اس حلقے میں چوگری رضا علی صاحب کی وجہ سے ہی تھی تو اس کے علاوہ کچھ نہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لوگوں نے کام دیکھنے ہیں لوگ کام دیکھتے ہیں چوگری برادران کام کرتے ہیں ان کی دلیز پہ ہر بندے کو ان کا جو بھی مسئلہ ہوتا حل کرتے ہیں تو مسلم لیگ کافٹ جو ہے ایک جماعت ہے تو نون لیگ جو ہے اسے تو ملنا ہے ادھر لہور جانا پڑتا ہے اس کے بعد میں نے سنے گیا تو ہیں رضا علی صاحب کے ساتھ بھی لیکن کہتے ہیں کہ بیس زار تیز زار پیہ ادھر دیتے ہیں وہ انٹری کا جو ایم پی ایم این اے ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے کوئی وہ دفتر بنایا ہوتا ہے اور در پیسے جمع کراتے ہیں تو یہ تو ہمارے گھر میں ہیں ادھر چوگری محمد صاحب نے یہ اپنا گھر بنایا ہے تو ہور ہمارے لیے علاقے کے لیے بہت اچھا وہ ثابت ہوگا اور انشاءاللہ تعالی جو ہے نا مسلم لیگ کافٹ وہی جیتے گی ووٹن کے والے سے بھی تو اور ویسے بھی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ تعدی انہیں کا یہ نہیں مقصد کہ ہم بلکل نہیں وہ آنکھیں بند کر لیں تو جو غلط ہو رہا ہے اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے یہ تعدی انہیں کا نہیں ہے تو ووٹن کا ہے لیکن یہ منگائی جو ہے یہ تو ہر آدمی کے لیے لمحہ فکری ہے کیونکہ غریب آدمی اتنا غریب ہو رہا ہے کہ دن بدن غریب سے غریب تار ہو رہا ہے تو اسی فیصد جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ غریب آدمی ہے دس فیصد جو ہیں وہ سفید پوش اور دس فیصد جو ہیں نا وہ امیر ہیں زیادہ طبقہ جو ہے نا وہ اسی فیصد وہ غریب آدمی ہے اس قومت میں تو جیسے مرانہا صاحب باتیں کرتے تھے کہ میں ایسے کر دوں گا میں ایسے کر دوں گا بائش سے ملک سے آئیں گے ادھر کام کرنے کے لیے آپ کو نہیں جانا پڑے گا تو بات یہ ہے کہ ابھی تک تو انہوں نے ویسا کوئی کام نہیں کیا سوائے ایک اتنی منگائی کے کہ یقین کریں ہر آدمی ہر بندہ روتا نظر آ رہا ہے کسی کے چہرے پر مسکراہت ہی نہیں رہی کوئی بندہ ہسنے کو لیے تیار ہی نہیں تو ہر وقت اس کی دماغ کی جو مشینریہ وہ چل رہی ہے وہ سوچتا ہے کہ میں نے جو آگے آنے والا وقت ہے اگلا دن وہ کیسے گزارنا ہے تو خان صاحب سے میری یہ بھی اپیل ہے کہ برائے مربانی کر کے اگر آپ سے یہ کام نہیں ہوتا اب بھی تو ان کے سپرک کر دیں یہ حکومت دے دیں ایک لاکھ تو سولہ ہزار پہ تولہ سونا چلا گیا ہے دیکھیں جس میں غریب بندے نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے وہ کیا کرے گا اگر وہ دو چار تولے سونا اس کو بیٹی کو دیتا ہے تو وہ تو سسرال والے اس کو جوتے مارتے ہیں یہ ہمارے حکمران جو ہیں مرانحان صاحب ان کو چاہیے کہ اس طرح کیوں پلیسیاں نہ اپنائیں تو یہ نواز شریف نے بہت ملک کو لوٹا ہمیں پہلے نہیں تھا علم انہوں نے بتایا لیکن انہوں نے بتایا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے کورکوری کرائیا پیسو کی وہ پھر ملک سے باہر چلے گئے وہ چور 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 کہنے سے کیا فائدہ ہے آپ ملک کے حالات ٹھیک کریں ملک کے حالات ٹھیک کریں اتنے اتنے بجلی کے بل ایک پنکھا اور ایک بلب کا جو بل ہے وہ پانچ سات ہزار پیا گھر کا ایک کات ہے جو ایک پنکھا استعمال کرتا ہے تو ہان صاحب نے ان کا ایک ہی مشن تھا کہ ہم میں وزیراعظم ایک دفعہ بنجھوں بس ویسے میں اکثر جب ٹی وی دیکھتا ہوں تو میں ہان صاحب کی اب شکل دیکھتا ہوں اب ان کو کپڑے بھی اچھے لگتے ہیں تو ان کے چیرہ بھی صاف ہو گیا ہے وہ جو تھے نا ایسے جیسے ان کو کہتے ہیں وہ ڈینٹ وہ نکل گیا ہے ان کے چیرے سے وزیراعظم بننے سے میں اپنے حلقے کی وام کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ یہ نون میم سب کو چھوڑیں اور مسلم علی کاف کا ساتھ دیں چوڑری ترگولی صاحب کا ساتھ دیں ان کو برپور ان کی حمایت کریں چھوٹے سے بچے سے لے کے بورے تک ان کا ساتھ دیں تو انشاءاللہ وہ ہمارے ملک کو ہمارے زلے کو آگے لے کے جائیں گے وہ یہ نہیں کہ گجرات کی سطح پر وہ سیاست کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل سطح کے سیاستدان ہیں اور سیاست میں ایک ان کا نام ہے بے تاج بادشاہ ہے وہ تو یہ اگر کوئی بندہ کہے نا کہ میں نے اب ایک لینڈ پروزر خرید لی ہے دو میں نے گن مین رکھ لی ہے تو میں چوڑری پرویولی صاحب کا مقابلہ کرنوں گا یہ بالکل اس کی بول ہے تو وہ اس بول میں نہ رہے کہ میں لیکشن جی جاؤں گا میں ایسے کر دوں گا چوڑری براد رام کا کوئی جوڑ ہی نہیں میری نظر کے مطابق اور میں نہیں کہتا ان کے کام کہتے ہیں ان کے جتنے انہوں نے حلقے میں کام کی ہیں اب وہ اتنے پیسے لے کے ہیں گجرات کے لیے تو گجرات شہر بھی دیکھ لیں کتنی سپیڈ سے کام ہو رہا ہے ہر گاؤں میں ہو رہا ہے ہماری اب یونین کونسل جو کیرام والا ہے یونین کونسل کیرام والا اس میں انہوں نے تقریباً چھے کرو رپیہ ابھی ہمیں دیا ہے تو وہ سارا کاموں کے لیے دیا ہے پہلے بھی بہت زیادہ فانڈ دیئے ہیں ہمارے گاؤں کی حالت آکے دیکھ لیں بہت اچھا گجرات شہر کے شانہ بشانہ ہے سڑکوں کے حوالے سے بیسے کوئی کچرہ نہیں ہے کوئی گند نہیں ہے تو سب یہ ان کی بدولتی ہے ہم اگر کہیں کہ میں نے ایسا کوئی کرکشما کر لیا کہ جسے میں نے یہ بڑا کام کیا نہیں میں نے بھی اگر کیا تو ان کی بدولتی کیا ہے جو چودری برادران ہیں ان پہ برپور اعتماد کریں چودری پرویلہی صاحب کا چودری مونسلہی صاحب کا ساتھ دیں دوسرے حلقوں میں چودری سینلہی صاحب کا چودری موسیلہی صاحب کا ان کا ساتھ دیں میں تو یقین کریں مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے میں نے دو تین دفعہ سوچا کہ میں اپنے بیٹوں سمیت چودری موسیلہی کے ساتھ ان کا گن مین بن کے ان کے ساتھ اس حلقے میں ورکر ہم ان کے تو وزٹ کریں ان کے ساتھ ووٹ مانگیں ان کے ساتھ جلسے جلوس میں شریک ہوں تو میں تو بہت خوش ہوں کہ چودری موسیلہی صاحب نے ایک جورت ماندانہ اقدام کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے سے اس حلقے کی وامی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ خوش ہے اور انشاءاللہ فتح جو ہے چودری برادران کی ہوگی دیکھیں ان سے محبت کا جو ہے نا یہ تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ کیوں ہر انسان ان سے محبت کرتا ہے میں کہلے ہی نہیں ساری وامی ادھر ہماری یونین کنسل پر چلے جئے زلہ گنجرات میں جتنا ان کا حلق ہے ادھر یا چودری سینلائی وغیرہ سب انہوں نے بھی ادھر ترکیاتی کام بہت زیادہ کیے ہیں ہماری اس یونین کنسل میں بہت زیادہ کام ہوئے ہیں ادھر منگوال سے لے کے گمرالی یہ دریہ موسا یہ بیگے بانیاں تک روڈ بنائیں کارپٹ روڈ انہوں نے بنوائے ہیں تو اتنا صحت وہ روڈ خراب تھا تو اگر کوئی مریض جا رہا ہے ہسپٹل تو وہ رستے میں دم توڑ جاتا تو اب انہوں نے یہ ہماری کوٹ متا کی روڈ جو ہے یہ بھی منظور ہوگی ہے یہ ادھر آگے ہمارے گاؤں ہے ایک ٹی بی ٹلوی ادھر تک وہ کارپٹ روڈ بن رہی ہے تو میں نے ہی ان کو بولا ہے کہ چوئی صاحب یہ ہمارے کام ہیں تو میرے بانی فرمائیں تو انہوں نے وہ سایا دو تین دن تک یا ہفتے تک وہ پروجیکٹ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تو ایک اندر آتی ہے کنجاڑی سے ہمارے کوٹ متا کی طرف وہ بھی بن رہی ہے اسی طرح ادھر گھوم کے دیکھ لینا پورے ان کے ہلکے میں تو ہر طرف ہی کارپٹ روڈ سوئی گیس کے منصوبے جو ہیں جن کی رہ گئی تھی وہ بھی ان کا وہ کام ہو رہا ہے گلیاں نالیاں جتنے نون لی کے دور میں تو کام ہوا ہی نہیں تو سارے وہ کام کروا رہے ہیں تو اس لیے ہی ان سے محبت جو ہے نا وہ اندر بل سے نکلتی ہے محبت جب وہ کام ہوتے ہیں ہم ان کے گھر جاتے ہیں زہور پیلس میں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنے ہی گھر میں بیٹھے ہیں تو اتنی وہ شکت کرتے ہیں پیار سے پیش آتے ہیں تو جاتے ہم پیچھے ہیں تو پہلے سے آگے وہ بندہ چائے پانی اتنا ان کا ہلاک ہے تو اخلاق سے لوگ جو ہیں نا وہ متاثر ہوتے ہیں تو ادھر بھی ان کا یہی حال ہے اور لہور چلے جائیں تو وہ بھی ایسے دروازے کھلے ہیں ہر ایک ورکر کے لیے ہر ایک عام بندے کے لیے بھی تو چوگری برادران پہ میں اس لیے ان سے محبت کرتا ہوں اور میرے حیال سے سب کو ایسا ہی کرنی چاہیے اور وہ ہمارے ملک کا اور ہمارے زلے کا وہ نام رہا ہے